بھائی لے کر آ گیا پٹھے لیکن ناپتہ چلا کہ جی وہ پٹھے نہیں کھاتا اس نے کھانا ہے چارہ اب جا رہے ہیں کم کرنے واپس اس کو اور جا کے لے کر آتے ہیں چارہ اچھا بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں آج ہمارے بھائی آسیم اسرار صاحب نے ماشاء اللہ قربانی لیا ہے بڑی عمد کر کے دو ماہ سے لگے ہوئے تھے کہ قربانی لینی ہے قربانی لینی ہے پہلے ہم منڈی کے وہاں کیا جاگر انہوں نے کہا جی ہم نے لینے ہیں ساٹھ ہزار کے دو پکڑے پھر ایک آدمی کو ہم نے ریڈ لگایا اس نے ہمیں پکڑ کے بان دیا ساتھ بکڑوں کے پھر ہماری قسمت میں ماشاء اللہ ایک ٹائگر تھا وہ ہم لے کر آئے ہیں ماشاء اللہ اس کو جب ہم ان لوڈ کرنے لگے ہیں اور وہ باگ گیا ہے اور اس نے پورے کلونی والوں کو بتایا ہے کہ میں آگیا ہوں اور مجھ سے بچ کے رہنا ہے سنگم آگیا ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بہت سونی قربانی لیا ہے آسیم صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے کھیڑ دے اور ان کی قربانی قبول کرے اور آندے سال بھی اللہ تعالیٰ انہم نے حمد دھوے کہ دو تین بکری بھی لیلن یہ تھی ساری سٹوری جو اس نے آ کے بتا دیا ہمیں کہ کوئی آیا ہے ملے میں ہے ابھی قریب نہیں جا رہے ہم تاکہ یہ ڈر نہ جائے سکون سے ذرا ڈوٹی شو ٹکھا لے پھر ذرا اس کو کھولے نا ہے نہیں کھولنا نہیں ایسے ان کسائی آ کے کھولے گئے انہوں نے تو جی آپ نے ساری سٹوری سن لی بھائی جو کہہ رہے تھے وہ انہوں نے کیسے قابو اس کو کیا اور بپاری نے اس کو قابو کیسے کیا کیونکہ یہ رکشے سے اترا ہے اترتے سارے ہی اس نے وہ رسیس کی چھوٹی تھی وہ اس نے بپاری کو ٹوڈما رہا ہے اس نے ٹوڈما کے اچھال دیا اور میں آپ کو شاہد دکھاس کو پیچھے یہ والا جو گٹر ہے نا جو یہ والا گٹر یہ والا اس پہ اس نے مارا ہے اپنا ٹوڈ اور ٹنگ کر کے بعد ہے یہ لائک اس نے پوری زور سے اپنا ٹوڈ مارا ہے دوسرا جو ہے وہ اس نے میرا خیال بپاری کو بھی زخمی کیا کافی تو اس نے پانس روپیا جو ہے وہ ایکسٹر چارچ کیا اس کو باندھنے کا اور سنبھالنے کا کیونکہ یہ چھوٹا تھا بچھا اور پیچھے سے انکھ جا رہا ہے یہ چھوٹا تھا تو اس کو عادت ہے میرا خیال رہنے کی بچھوں کے درمیان میں اور اس لئے بڑا پرابلمیٹک تھوڑا سا یہ ہو رہا تھا لیکن تھوڑا سا نارملائز ہو گیا اگر میں آپ کو دکھا سکوں کہ وہ کھڑا ہو گیا رام سے اور جو ہے وہ پٹھے شٹے کھا رہا ہے اور چارہ پانی بھی پی رہا اور بلکل جو ہے وہ نارملائز ہو گیا پیچھے بھی جو ہے انہوں نے وہ لے کے مطلب انہوں نے ٹینٹ لگا لی ہے اپنے بچوں کے لیے ہے کہ ایسا تو دو کھڑے میں بچے یا تین کھڑے میں اور وہ اس سائیڈ پر بکرے کھڑے میں اور یہ والا ہمارا کھڑا ہو گیا اور وہ ایک پیڈو کھڑا ہو گیا پیڈو کہہ لیں اس کو یہاں جو بھی آپ چھترہ کہہ لیں بکرہ کہہ لیں سو آئی ہوپ کہ جو ہے وہ سیچویشن نارملائز دے گی اب یہ تو کسائی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے اس کو ٹیک آف کرے گا اس کی ساری ٹیک کیئر کرے گا یا لوک آفٹر کرے گا اس نے ہمیں تو بڑا کپایا اس نے اور آئی ہوپ جو ہے وہ معاملہ ٹھیک رہیں گے دیکھو یہ دیکھ رہا ہے اور سات میں وہ جو زور سے سانس نہیں لیتے یہ وہ بھی کر رہا ہے سات میں لینے تو گئے تھے بکرے لیکن وہاں پہ سیچویشن وہ بتا رہا یہ ہوئی تھی کہ بکرا بھی جو تھا وہ اسی پرائز میں مل رہا تھا جتنا کہ ویڈے کا پرائز ہو رہی تھی کچھ ایسا سسٹم ہوا تھا تو وہاں پہ لوگوں نے اس کو جو ان کا جاننے والا کسائی تھا اس تیجئے کہا تھا پھر آپ ویڈا لے لیں اگر آپ نے جو ہے وہ لینا ہے بکرا لینا ہے تو بس ہم پھر یہ لے آئے ہیں ابھی جو ہے وہ کافی نارمل بیو کر رہا ہے رات سے نا لیکن جب آیا تھا تب تو توبہ غصے سے ابھی بھی غصے سے نا بنا ناک پھلا رہا ہے دیکھو 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 رات سے جو ہے اب سٹیبل ہو گیا سکون میں آ گیا ہم نے بھی درہ سکون کا سانس لیا ہے کہ نا چلو 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 اور آپ صبح کے بچوں کے ساتھ اور میں آ چکا ہوں نیچے بھائی چلا گیا اوپر میں نیچے آ گیا نوٹے میں کیونکہ گراج میں اس کو باندھ نہیں سکتے تھے جو گراج میں لگا ہوا ہے ماربل سارا ماربل سے اس نے اچھل کوت کرنی ہے اور اس نے ہو جانا ہے سلیپ تو خطرہ ہے اس کے ماربل بھی باندھ اس لیے ہم نے اس کو باغ میں ہی پیچھے باندھا ہے مٹی کے اندر اور اگر آپ لوگوں کو بھلوگ اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ آپ پیس مٹی کے اندھا خیال رکھئے اللہ آپ پیس مٹی کے اندھا مٹی مٹی